بڑا ریلیف بانی پی ٹی آئی کے لیے اور بوشہ بی بی کے لیے جو ہم دیکھ رہے ہیں آج جو فیصلہ آیا ہے بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کی اپیلیں منظور کر لی گئیں ایڈیشنل سیچن جج نے محفوظ فیصلہ جو سنایا اس میں عدالت کا دونوں کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو جی تین اہم ایسپیکٹس ہیں اس فیصلے کے نمبر ون کہ جب یہ سزا ہوئی تھی اس کیس میں تو جو جوڈیشنل پروسیجر تھا وہ حیثی تھا جو تقاضے ہوتے ہیں انصاف کے ان تقاضوں کو مکمل طور پر فالو کرنے کی بجائے جلد بادی میں یہ سزا سنائی گئی تھی اور اگر جج ارجمند والا دن جو فیصلہ سنانے کا تھا اگر اسی دن یہ فیصلہ سنانے کے لیے وہ آ جاتے اور خاور مانے کا صاحب ان پر اعتراض نہ کرتے تو میرے اسیسمنٹ میں تو اسی دن یہی فیصلہ آ جانا تھا لہذا نمبر ون جو آج فیصلہ آیا ہے وہ فلاؤز جو تھے لیکوناس تھے اس دن سزا سنانے والے عمل میں تو اس میں تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ سزا مینٹین نہیں رکھے رہے پائے گی اور جج جو مجوکہ صاحب ہیں انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا ہے دوسرا اہم کیس ہے دوسرا اہم ایسپیکٹ ہے اس کیس کا کہ یہ عجیب سا کیس تھا اس پر تو خیر تفسرہ کرتے ہوئے بھی بندے کو عجیب شرم سی آتی ہے کہ یہ ہے کیا کیس جس میں یہ اتنا عرصہ چلا یا سزا دی گئی میہم بیوی کا کیس تھا تیسری اہم بات جو اس کیس میں ہے وہ رہائی کے حوالے سے ہے بشرا بیوی تو شاید بائر آ جائے ہیں ان کے خلاف تو میرا نہیں خیال کوئی اور کیس پڑھائے لیکن بھانی پی ٹی آئی کا آج کے کیس میں رہائی کا حکم تو آ گیا لیکن ابھی آپ کو چار پانچ دن پہلے جو لاہور کی ایک عدالت نے فیصلہ دیا نو مئی والے کیس میں تو انہوں نے وہ زمانت منظور نہیں کی تھی اور بھی کیس جو پنجاب حکومت نے کانسیچوٹ کیے ہوئے ہیں تو ان کیس میں مجھے ان کی رہائی تو ناممکن سی دکھائی دیتی ہے البتہ بشرا بیگم صاحبہ جو ہیں وہ بائر آ جائیں گی میرا نہیں خیال کہ ان کے خلاف کہیں کوئی صدا پڑھی ہے یا کوئی کیس پڑھائے ہاں البتہ کیس دائر کرنے میں کیس کانسیچوٹ کرنے میں اور پولیس جا کر وہ ریس وارنڈ ڈالنے میں تو کوئی زیادہ ہمارے ہاں مسئلہ نہیں ہے لیکن فیلال اس کیس میں جو ہے وہ ان کی رہائی ہو جائے ٹھیک ہے شاکت اب ہمارے ساتھی رہی گا ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف اسلامباد تارک چوتھی نے تارک اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم اگر یہ نہ کہیں کہ بری جو کیا گیا ہے وہ ایک بڑا ریلیف بھی ہے بانی پی ٹی آئی کے جو ستارے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی اچھے چل رہے ہیں کل جمعہ کا روز تھا ان کو ایک ریلیف ملا کہا جا رہا تھا کہ سنی اتحاد کاؤنسل کی اپیلے تھی لیکن ریلیف تارک انصاف کو دیا گیا آج ایک بڑا ریلیف ملا دونوں کو جو ہے وہ باعزت بری کر دیا گیا ہے کیسے دیکھ رہے اس کو یہ درست کہہ رہے ہیں کہ دوستہ چوتی سنتوں میں دو ایسے فیصلے ہیں ہیں جس کو پاکستان تارک انصاف کو بحثیت جماعت بڑی تقریب ملی ہے ان کی مرال بوسٹنگ ہوئی ہے آج کلی طور پر جو بڑے حصے سے مشکلات کا سامنا کرنے تھے سیاسی مشکلات تھی کانونی مشکلات تھی اور اس کے علاوہ مختلف محاضر پر لڑنا پڑ رہا تھا ایک کو سیاسی طور پر جو کل سپریم کورڈ کا ایک آٹھ پانچ کی تقریب سے فیصلہ آیا ہے اس سے بڑا ان کو سیاسی تقریب ملی تھی آج کا یہ جو فیصلہ ہے اس فیصلے کا حالے سے جن لوگوں نے اس کو تفسیر سے پڑھا تھا تفسیر سے اس کو فعلو کیا تھا تو نظر آ رہا تھا کہ اس فیصلے پہ ان کو رلیم ملے گا کیونکہ اس سے پہلے بھی محض پرلسیلوں چیزوں کے وجہ سے یہ معاملہ تخیر کا شکار ہوتا رہا اس میں کوئی ایسا توقع نہیں تھی کہ وہ سوا ملے گی اس کو برکار رکھا جائے گا ابھی تو جو حیصلہ ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کو دونوں کو بلی ملی ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سب سے بڑا سوال کارکنوں کے سامنے ہے اور سیاسی تجزہ نظاروں کے سامنے ہے اور عام آدمی کے سامنے ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی رہائی ہوتی ہے یا نہیں اور کیا ان کی بیگم صاحب کی بشرا بی بی کی رہائی ہوتی ہے یا نہیں بشرا بی بی کے خلاف تو اس کے علاوہ اور کیس نہیں تھا ایک کیس تھا اس کے ذات پہلے مطل ہو چکی ہے پروسیجر ہے کسی قیدی کو دیر سے رہا کرنے کا وہ پورا ہو جائے تو آج کل ان کو رہا کر دیا جائے جا اصل قیسٹن یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب ہیں وہ رہا ہوتے یا نہیں ہوتے تو اس میں جو اب تک جو کرائن ہیں یا جو افضلیشن ہے وہ یہی ہے کیونکہ نو مئی کے مختلف مقدمات ہیں آخر کچھ مقدمات جہاں ہاں نہور دو سن روز پہلے دو مقدمات ہیں جن میں ان کی زمانہ منصوب کر دی گی تھی اس کے پنجاب حکومت نے بھی ایک کیس بنایا ہے جس میں جو انہوں نے ایک ٹویٹ کی گئی تھی ان سے منصوب کی گئی تھی آہ بنگلہ دیش کے حوالے سے شیخ مجیبر احمان منصوب کیا گیا تھا جلائی مئی کے میں میں پچیس مئی کو اس ٹویٹ کے بعد پنجاب قابیلہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے خلاف مقدمہ کرنا چاہیے یہ مقدمہ ہو سکتا ہے اگر اس مقدمے بھی ان کی گرفتاری ڈال دی گئی یا کچھ اور مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی تو عمران خان صاحب کی گرفتاری آرک کی رہائی جو ہے وہ تو کٹائر میں پڑ سکتی ہے ایک کچھ نظیر طورت اختیار کا تک ہے لیکن آج کے خیصے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ان کی اہلیہ جو پشرا ویڈی صاحبہ ہیں اب ان کی رہائی میں اس وقت کوئی قانونی رکاوٹ باقی نہیں رہی ٹھیک ہے کوئی قانونی رکاوٹ باقی نہیں رہی شوقت آپ کی طرف بڑھوں گی آپ نے تین ایکسپیکٹس کی بات کی پہلے اسپیکٹ آپ نے یہ کہا کہ جلبازی میں یہ سزا سنائی گئی تھی شوقت اس طرح کے کلچر کو آپ نہیں سمجھتے کہ رک جانا چاہیے کیونکہ اگر جلبازی میں کوئی سزا سنا دی گئی تو یہ دوسرے لوگوں کے لیے کافی مشکل کا باعث بن جاتی ہے اس طرح کا کلچر اگر عدالتوں کے اندر فروغ دے گا تو آگے جا کے معاملات کہاں سٹینڈ کریں گے یہ صرف ایک کیس نہیں تھا باقی جو دو کیسے میں سگا تھی مثلا توشہ خانہ میں سگا تھی یا وان نائنٹی ملین سٹرلنگ پاؤنڈ کی تھی وہ بھی اسی طرح کا پروسیجر اپنایا گیا تھا اور بنیادی طور پر ان کیسے میں میجو ریلیف ملا وہ بھی انہی گراؤنڈ پر ملا تھا کہ جلد بادی میں تھی مثلا ایک کیس میں تو جو توشہ خانہ والا کیس تھا اس میں جو وان سیسٹی فور کا بیان ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوا تھا اور وقلا بھی نہیں پہنچے تھے وقلا کہہ رہے تھے کہ ہم آ رہے ہیں آ رہے ہیں لیکن جج صاحب نے فیصلہ سنا دیا تھا اور یہ والا جو اوریجنل فیصلہ سنا یا تھا وہ تو جج قدرت اللہ نے سنایا تھا سات 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 سال کی قید اور پانچ پانچ لاکھ ربیج کا جرمانہ تھا یہ بھی اسی طرح تیزی میں سنایا گیا تھا تو جو انہیرنٹ فلاؤز تھے اس سزا کے سنانے میں یا اس فیصلے میں وہ پوری طرح اسی وقت آیا تھے اور اسی وقت ہم خود بھی سوچ رہے تھے کہ یہ کیس یا یہ سزائیں جو ہیں وہ سسٹین نہیں کر سکیں گی اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب آرجمند شاروخ صاحب کی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر کے جس دن سنانا تھا اسی دن خاورمانے کا صاحب نے آ کر اعتراض کر دیا جج پر اور کہا کہ یہ جج صاحب اپنا فیصلہ نہ سنائے پھر ہائی کورٹ نے ایک مہینہ دیا تھا افضل مجوکہ صاحب کی عدالت کو کہ آپ ایک مہینے کے اندر اندر یہ فیصلہ کریں گے تو آج وہ فیصلہ آ گیا یعنی بارہ تک کی ڈیٹ تھی تو چلیں آج ایک دن اوپر ہو گیا بٹ آج یہ فیصلہ آ گیا یہ کلچر یقیناً میں تو کہہ چکا ہوں کہ بہت سارے لوگ پاکستان میں خاص طور پر اس عدد کے کیس کو پسند بھی نہیں کر رہے تھے لیکن عدالتی سماعت کے دوران پریزیڈنٹ کلنٹن کا اگزیمپل دی گئی کہ یہی جو مورل ایکٹیوٹیز کہنوں یا کوئی اور لاکھ